اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل میرا جندہ کچن آج کی ریسیپی ہے مینگو مستانی یہ ریسیپی ایک پونے کی اتھینٹک ڈیزرٹ ہے یا ڈیش کہہ لیجئے لیکن اب پورے انڈیا میں بہت فیم ہو چکی ہے یہ بہت ہی آسانی سے اور مزے کی بن جاتی ہے آئیے اس ریسیپی کی ایک طرف بڑھتے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں چلیے ریس شروع کرتے ہیں یہاں میں نے لیے چار میڈیم سائز کے الفینسو میگو جسے ہاپوس بھی کہا جاتا ہے جو بہت ہی رچ رہتے ہیں کلر میں اور ان کی سوٹنیس بھی بہت زیادہ رہتی ہیں آپ کے پاس جو ایویلیبل ہے لیکن سویٹ ہو وہ لے سکتے ہیں ایک پیلر کی مدد سے میں نے اس کے سکن کو نکال لیا ہے پورے میگوز کی سے ہمیں سکن نکالنا ہے اور ایک چھوٹے چھوٹے پیسز یا بڑی پیسز کر کے ہمیں بلینڈنگ جار میں بلینڈ کرنا ہے دیکھئے میں نے یہ پیسز کو کٹ کر لیا ہے میگوز کو اور ایک بلینڈنگ جار میں سے شفٹ کر دینے کا ہے تھوڑی سے چنکز پچا کے رکھنے ہیں ڈیکوریشن پپرس کے لیے بڑی والی ہمیں بلینڈنگ جار میں ڈال دیں گے اور اچھے سے بلینڈ کریں گے جی ہاں اب میں ڈالوں گی اس میں شگر اس میں زیادہ شگر نہیں لگیں گے آپ کے عام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا میٹھا ہے اب ڈالیں گے ملک تقریباً دو کپ میں نے ملک یوز کیا ہے آپ کو جتنی تھکنس ہونا ہے اتنا آپ ملک لے سکتے ہیں یاد رکھئے کہ دودھ پکا ہوا رہنا چاہیے اور تھنڈا رہنا چاہیے ہمیں اسے فریج کر کر دودھ کو تھنڈا کر لینا کا ہے پھر بلینڈنگ جار میں جار کے اسے بلینڈ کر لینا ہے پھر ہم اس میں ڈالیں گے ونیلا آئس کریم یا پھر مانگو آئس کریم بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پھر ہلکے سے تھوڑی دیر کے لیے ہم بلینڈ کریں گے یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے گا آپ کو اب شروع کرتے ہیں ہمارا مین سٹیپ جو ہے ڈکوریشن کا اسی وجہ سے اسے مانگو مستانی کیا جاتا ہے اسے اس طرح سے سجایا جاتا ہے لیئرز میں یہاں میں نے ڈال ہے چھوپ کرے ہوئے شیریز آپ ٹوٹی فروٹی وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں چھوپ ڈرائی فروٹس کی لیئر ڈالی ہے پھر میں نے کانچو بادام پیشتہ جو چاہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے ڈالے ہیں بچے ہوئے مانگو چنگس جو میں نے بچائے تھے جی ہاں مانگو چنگس کی لیئر ہمیں ڈال لی ہے پھر ہم ڈالیں گے اس میں ویپنگ کریم میں نے یوز یہاں پر ویپنگ کریم کیا ہے جو ایک اچھی سی لیئر دے گا اور اچھا سا ٹیس بھی آپ چاہے تو وینیل آئس کریم بھی ڈال سکتے ہیں یہ کمپلیٹلی آپشنل ہے یہ دیکھیں اچھے سی سپریٹ کر دیجئے تاکہ ہمیں اچھے سی اس کی لیئر مل سکے اب ڈالیں گے ہم اس میں مانگو شیک جو ہم نے تیار کیا ہے جے ہاں اوپر سے ٹھک مانگو شیک ڈال دیں گے ہمارا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے خوبصورت اب ڈالیں گے ہم مانگو آئس کریم یا پھر پنیل آئس کریم آپ کے پاس جو ایویلیبل ہے آپ ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور دے گا اوپر سے ڈالیں گے چاپ کرے ہوئے ڈرائی فروٹس یا نٹس یہ مانگو سیزن میں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کری گیا اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی یہ دیکھیں میں نے ڈالیں تھوڑے سے چیریز چاپ کرے ہوئے آپ جو چائز لیے ڈیکوریشن کیلئے یوز کر سکتے ہیں میرے پاس گلاب جامون تھے تو میں نے اوپر سے ڈال لیا ہے چیریز ٹوٹی فروٹی یا کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کو چھو پسند ہیں یہ دیکھیں ہماری مانگو مستانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب ہوتی ہے یہ ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کریے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے میرے پاس چیریز ٹیسٹی اور میرے پاس چیریز ٹیسٹی